ہائی گائز ویلکم ٹو ورچول کینوز میرا نام ہے ہارش طاہر یہ جو سین آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہم یہ ریکریئٹ کریں گے انویل انجن میں اور میں فرم بیسک سے سٹارٹ کروں گا اور آگے تک لے کے جاؤں گا آپ کو میں انویل انجن کا انٹریفیس کے بارے ہم بتاؤں گا پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سیٹ ڈیزائن کے بارے ہم بتاؤں گا سیٹ کیسے سب کچھ ڈیزائن کیا ہے پھر اس کے پاس جو سامنے کریٹر ہے اس کے بارے ہم بتاؤں گا کہ میں یہ کیسے میٹا ہیمن سے لے کے آیا اور مٹیلز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی لائٹنگ اور پھر آخر میں کیسے اس کو ہم رنڈ آؤٹ کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انویل انجن کو کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور وہ کیسے ہوگا تو سب سے پہلے ہم انویل انجن کی جو افیشل ویب سائٹ ہے ہم وہاں پہ جائیں گے اگر آپ گوگل پہ کے سرچ کریں انویل انجن ڈاؤنلوڈ تو آپ کو جو پہلا لنک م مجھے گا ہاں پہ آپ جائیں ہواس پہ جا کے جو ہے آپ جی اگر آپ کریں گے ڈاؤنلوڈ تو جب یہ ڈاؤن کریں گے تو یہ اپک لانچر پہلا آپ کو ہوگا اپک لانچر سے دور ہوتا ہے وہ آپ کو ہوگا لانچر دور ہو جائے گا تو اس کو اس کو رن کر کے آپ انسٹال کر لیں مرے پاس آلیڈ انسٹال ہے تو میں نے یہ اپک لانچر لانچ کر لیا ہے پھر اس کے بعد اس کو لانچ کرنے کے بعد سامنے یہ سکین آئی گی اگر آپ نے سائن اپ کرنا ہے تو پہلے اپنے ایمیل سے کلنا ہے سائن اپ اگر اولیڈی آپ ہیں تو میں نے اس سے وہ گیا تھا سائن ان کیا ہے اپک گیم اکاؤنٹ سے یہ بس اولیڈی اکاؤنٹ ہے تو میں نے آپ پہ اپنا وہ ڈال کے ایمیل اور پاس وہ ڈال کے لانچ کیا ہے لانچ کرنے کے بعد آپ کے پاس اپک لانچ اور جو فرسٹ اپ جب آپ کا لانچ ہوگا تو کچھ آپ کے پاس ایسی سکرین آئے گی یہ سکرین آئے گی آپ کے پاس جب آپ جب آپ سوڑی جب آپ فرسٹ اپ جب آپ لانچ کریں گے تو یہاں سے آپ کو جانا ہے انیل انجن پہ کے ٹیپ پہ اور جب یہاں پہ آپ جائیں گے تو یہ سکرین دیکھے گی اس کے بعد پھر آپ نے اگر آپ لائبریری جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے انیل انجن کی جو انجن ورجن ہیں وہ شو ہو رہے ہوں گے میرے پاس فی الحال یہ تین ہیں اور اور بھی ایٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جب آپ فرسٹ اپ کریں گے تو نہیں ہوگا کچھ بھی تو آپ پلس پہ جو بٹینس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ یہ ایڈ ہوگا اور یہاں سے یہ ڈروپ ڈاؤن منیو جائے ہیں یہاں سے آپ جو بھی ورجن آپ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں تو میں فی الحال فائی پنٹ زیرو تری پہ کام کروں گا تو آپ فائی پنٹ زیرو تری سٹال کرنے اور جو لیٹسٹ ابھی چل اللہ یہ فائی پنٹ زیرو پوائن ون جو میں آپ کی سکرین پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں بھی آپ اسٹال کریں گے تو اسٹال کرنے کے بعد تھوڑا ٹائم لگے گا اپروکس اپروکسیمالی ٹو 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 جی بی ہوگا یہ اور میک شور کریں گے کہ آپ کے ہارڈ ڈرائیو میں سپیس ہو کیونکہ یہ وہ اسٹال ہوگا انسٹال ہونے کے بعد پھر سٹارٹ ہونے میں بھی لیتا ہے ٹائم تو چلے لانچ کرتے ہیں میں نے اس کو لانچ کیا فائی پوائنٹ زیرو پنٹ ثری کو تو لانچ ہونے کے بعد تھوڑا سا لے کا ٹائم میں تھوڑا سا فاسپورٹ کر دوں کو ویڈیو تاگے ڈائریک جو شو ہو جائے اب یہ لانچ ہونے کے بعد پر سٹال ہونے کے بعد یہ سامنے کے پاس سکرین آئے گی اور یہ سکرین آنے کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں کونسے ٹیمپلیٹ کے اندر آپ پر کام کرنا ہے اور آپ کے رائٹ سیٹ پہ وہ شو ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ پروجیکٹ جو کہ کرنلی ہیں ابھی میں فیلال ٹیمپلیٹ میں آ گیا ہوں تو گیمز کا میں نے ٹیمپلیٹ چوز کروں گا اور اتھرڈ پرسن کے اوپر ہی کام کروں گا میں باقے ساری ڈیفالٹ ویلو شور دوں گا جو بھی ہیں اس کے اندر ڈیفالٹ سٹنگ ہیں پروجیکٹ نیم کروں گا میں سیلیکٹ جو بھی مجھے چاہیے میں وہ دوں گا اور جس بھی پروجیکٹ لوکیشن پر آپ کو دے نا وہ آپ لوکیشن پہلے آپ دے دیجئے گا جہاں پہ بھی آپ اچھاتے ہیں کہ آپ کے پروجیکٹ سے کرنے کے بعد یہ سٹارٹ ہوگا اور تھوڑا ٹائم لیتا ہے ویسے میں نے وہ کر دیا فاس فورڈ تو یہ آپ کے پاس اسکرین جو ہے ایسی نہیں آئے گی آپ کے پاس ڈیفالٹ سکرین جائے گی جب فرسٹ آپ اندیل کھلیں گے تو ڈیفالٹ ایٹر ایسا ہوگا اس ٹیپ کا کھلے گا آپ کے پاس کچھ جب 5.0.3 کے اندر اس کا انٹریفیس تھوڑا چینج کیا ہے لیکن اس کا ڈیفالٹ جو پرانا والا یوی فور کا جو ہے اندر انجن فور کا جو ہے اس کا زیادہ آسان لگتا ہے مجھے تو میں واپسی اس کے اسی پہ لیا ہوں گا اس کے ڈیفالٹ جو تھا یوی فور کا اس پہ لیا ہوں آپ یہ سامنے سارے آپ کے دیکھیں گے چیزیں یہ یہاں پہ یہ پلے سیکٹرز ہوتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی اور یہ آپ کے رائٹ سارے پہ آؤٹ لائنر ہے یہاں پہ آؤٹ لائنر میں سارے وہ چیزیں اوبجیکٹس اور لائٹس وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کے سین کے اندر دکھی ہوتی ہے اور اگر آپ کسی بھی اوبجیکٹ پہ کلک کریں گے تو اس کے جو ہے یہ ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہیں اور اس پہ کون کون سا میچ ہے کون سا مٹیریل ہے اس کے ٹرانس فارم سکیل روٹیشن ویلیوز یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اب اگر یہ نیچے ہوتا ہے یہ کانٹنٹ براؤزر اس کے اندر جو ہوتا ہے آپ کے پروجیکٹ کی جیتی چیزیں رکھی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آپ کے ایسیٹس ہیں آپ کے ایکٹرز ہیں آپ کے بلوپرنٹس ہیں ٹیکچرز ہیں مٹ کچھ ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ دیں گے اس میں میں کون جس کا اپنا ڈیفالٹ ہوتا ہے انیل انڈ کا اور یہ سب چیزیں اس کے اندر ایسیٹس آرہ پڑے میں آپ کو مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم جو ہیں اس کے اندر ایک اور ہوتا ہے براؤزر اور ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر یہ آسانی ہوتی ہے کہ اگر اور براؤزر آپ ایڈ کرنا تو ایک وقت میں جو ہے نا آپ ڈیفرن چیزیں آپ ملے اگر ڈیفرن فولڈر کے ساتھ آپ انٹریک کر سکتے ہیں تو ایک وقت میں اس کے اندر چار براؤزر ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور جیسے کہ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اس کے اندر ہیں اگر یہ میں لگا دوں تو یہ چار content brothers ہیں جو کہ میں نے یہاں پیس کر دیا یہ سامنے میں wake up而且 top Auditor ज widerут SHADciğim تو اس کی میں کبھی ایک فلٹر کول سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا مٹیل ہے وہ بھی کول سکتا ہوں اور ایک ساتھ کام کر سکتا ہوں اب جاتے ہیں پلیس ایکٹرز پہ پلیس ایکٹرز یہ ہیں جو مجھے یہاں پہ جو سین پہ جو چیزیں آپ کو وہ نظر آ رہی ہے اکھی بھی میں یا پلیس ایکٹرز سے یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈروپ کر سکتا ہوں جیسے کہ یہ آپ کو دیکھ رہا ہے ایکٹرز کا تو یہ پلیئر سٹارٹ پوائنٹ ہے جس پہ میں نے بھی کلک کیا ہوا ہے جو کہ پلیئر سٹارٹ ہونا اب اس کے اندر لائٹز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ میچز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ کچھ ڈیفرنٹ ورچال ایفیکس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ورچال ایفیکس ہوتے ہیں جو کہ ایڈ ہو جاتے ہیں ہاں یہ ہی ہے اس کا اور آگے فردہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا ایسے لینڈسکیپ ہے لینڈسکیپ آپ بورا کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کو آپ لے کے وہ فردہ فیچر جب اور فٹوریلز آنگے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور فولیجز ہوتے ہیں ایسے کہ آپ کے پلانٹس ہیں ٹریز ہیں گراس وغیرہ ہے اور بھی روکس وغیرہ اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں میش پینٹ کے اندر آپ میش کے اوپر پینٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک موڈلنگ کے ٹیپ ہے وہ فیچر جو آئیں گے ٹیٹوریلز میں اس کے اندر ان سب چیزیں بارے میں بتاؤں گا اور فریکچر ہے جو کہ چیزوں کی ڈسٹرکشن کے لیے یوز ہوتا ہے ٹونہ کے لیے اور انیمیشن بگارہ سب چیزیں ہیں پھر اس کے بعد چاہے ہم آجاتے ہیں یہاں پہ یہ والی ٹیپ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اوپر یہ لٹ موڈ ہے جو آپ فیلال ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ لائٹ جو انٹریک کر رہی ہے اوپجک کے ساتھ اور ایک شیڈو کریٹ ہو رہا ہے ایک انلیٹ ہوتا ہے اس کے لئے صرف آپ کو ڈیفیوز کلر جو شروع ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ آپ کو وائر فریم سے پتہ لگ گیا وائر فریم پر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وائر فریم پر باقی ساری چیزیں ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگی جیسے بڑھیں گے تو سب چیزیں معلوم ہوتی جائیں گے اس کے بعد جو ہے اگر میں آپ کو دیکھاؤں یہ پلے اگر میں کروں تو پلے کرنے مدد ایک چھوٹا سا ایک سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کا اپنا ڈیفالٹ مینکن ہے یہ جو یہ کریکٹر ہے اس کو گیم کی طرح پل ستے ہیں ڈبلو ای ایج ڈی سے آگے پیچھے کر ستے ہیں اس پیس بار سے یہ جم کرتا ہے اور اس کے بغرب کریں گے تو آپ پیش آ جائیں گے جب آپ کا گیم میں چلا دے وہ سٹاک ہو جائے گا اور آپ سے اپنے ویوپور پر حساب بھی ایسے پہلے بھی آ جائیں گے اب اس کے اندر جو ہے یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہاں بھی جب میرے کولا ٹیب اور یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو سائیڈ میں بھی چھو ہو رہی ہیں اور یہاں بھی لسٹ بھی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی کونٹینٹ کرنا ہو تو اپنے پر کرسکتے ہیں ایک پکزل بریج ہے جو بہت اچھا ہے اس پر فری میگا سکین ایسٹس آپ کو مل جائیں گے اور کافی سارے ایسٹس ہیں اور یہ بہت یوسفل رہے گا اب یہ آگے جب ہم بڑھیں گے تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ انڈویل مارکٹ پلیس ہے آپ وہاں جائیں وہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی اپک لانچر سے بھی آپ جا سکتے ہیں یہ پوری مارکٹ پلیس ہے یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ایسٹس مل جائیں گے اور جب خرید بھی سکتے ہیں فری بھی ہوتے جانا ہوں اچھا اگر اس کے میں تھوڑا چھو بتاتا ہوں ماؤس کو اگر آپ ریڈ ٹک کر کے موف کرنے گے رہے ہیں ریڈ اینڈ لیف تو یہ موو ہوگا اور آگے ہے اور پیچھے اگر کرنے گے ماؤس کو تو یہ آپ کا آگے پچھے ہوگا اور یہ ایسی ریڈ ٹک کر کے آگے جا رہے ہیں ماؤس کو آگے موف کریں گے تو آگے جائے گا پیچھے پیچھے آئے گا ریٹ موف کریں گے ریڈ جائے گا لیف کریں گے ریڈ جائے گا اب یہ جو ہے اب اگر میں آلٹ پریس کر کے ماؤس کو موف کروں گا تو یہ اس طریقے سے موف کرے گا جس لائک مائے کے اندر جیسے ہوتا ہے آلٹ پریس کر کے روٹیٹ ہو رہا ہے اور اگر میں یہ جو ہے آلٹ پریس کر کے ماؤس اوپا نیچے کروں گا تو یہ آگے بجھے گا اور یہ اگر میں ماؤس کو جو ویلر ہوتا ہے اس کو آگے پیچھے کروں گا تو آگے پیچھے جائے گا اب جو ہے اگر میں صرف ماؤس ویلر کو نہیں سوری اگر میں یہ میں نے کہا کہ ماؤس کے ریٹ کلک یا کوئی بھی بٹن دبا کے جو ماؤس کا ریٹ یا لیف کر کے اگر میں ڈبلو پریس کروں گا آگے جائے گا اے سے پیچھے آئے گا اے سے جو ہے جو آپ کا لیفٹ اور ٹی سے رائٹ کیو سے اوپر اور ای سے نیچے اگر آپ دبائیں گے ساتھ میں آپ کو ماؤس کا جو رائٹ اور لیفٹ بٹن اس کو آپ نے دبا کرنا کسی بھی ایک بٹن کو یا تو رائٹ پہ تو لیفٹ کو دبا کرکے اگر آپ یہ اگر آپ پریس کریں گے تو آپ کی ایک مومنٹ ہے کہ اے سے پیچھے اے سے لیفٹ ڈی سے رائٹ کیو سے اوپر اے سے نیچے پریس اینڈ ہولڈ اور یہ سب بٹن آپ کو دبانے ہیں اچھا اب ہم آجاتے ہیں یہاں پہ اگر یہ کیوب ہے کیوب کے میں نے اگر سیلیکٹ کر کے ایف پریس کیا تو آپ اس کے زوم ان ہو جائیں گے اس کے پاس آلیں گے یہ آپ کا ٹرانسفارم ہے جسے کے اندر آورپیس کے اندر ہوتا ہے ڈی سی سی سافٹ پیس کے اندر ڈبلو سے آپ کا ٹرانسفارم آتا ہے اور اور جی ایسے آپ کا روٹیٹ آتا ہے آر سے آپ کا سکیل آتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اور اسی طریقے سے جاب یہ سناپنگ والا سین ہو رہا ہے سناپنگ بند کرنے کے لئے یہاں پہ اپ کلک کر دیں تو یہ آپ کی جب سناپنگ بند ہو جائے گی اور روٹیٹ کی سناپنگ بند کردیں گے اس میں ہوتلے روٹیٹ ہوگا اسی طریقے سے سکیل کی آپ سناپنگ بند کر دیں گے تو سکیل بھی سموتھ لی ہوگا اور یہ دیکھیں گے بند کر دیں گے تو سموتھ ہو جائے گا یہ سب چیزیں یہ ہیں باقی آپ کا جو ہے یہ اگر ہم دیکھیں کیمرے کا ہاں یہاں پہ جو ہے یہ سب ویسے بھی شورٹ کٹ کیس سے بھی اس کا سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی دیئے ہوئے ٹرانسفارمر روٹیٹ سکیل ہے اب آتا ہے کیمرے کے اندر اور کیمرے کی سپیڈ ہے آگے بچھا ہونے کی جو موو ہو رہا ہے اسپیس میں تو اس کی سپیڈ آپ بھی کنٹول کر سکتے ہیں وہاں کریں گے تو بہت سل ہو جائے گی اور اگر آپ جیسے سپیڈ انکریز کریں گے تو وہ تیز بہت تیز ہو جائے گی تو یہ آپ کی کیمرے کی سپیڈ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے فریلی موف کر سکتے ہیں آپ اس کی پریکٹس کی جائے کیونکہ تھوڑی کنٹولنگ میں لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے اندر انجن کی یہ آپ کے فور ویوز ہیں جو کونے پہ بٹن اس پر آگا کلک کریں گے آپ سے فور سکوائر بن رہتے ہیں تو یہ آپ کے فور ویوز کھل جائیں گے جو بھی آپ سیٹ کرنا چاہیں جس بھی ہمیں سیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ سے اسی پہ کلک کریں گے کونے والے بٹن پہ تو آپ سے جس بھی یہ ویو پورٹ کے بٹن پہ ہونے پہ آپ کلک کریں گے اس کا بٹن جا ہے تو وہ ہو جائے گا اب اس کی آپ پر پریکٹس کی جائے کیونکہ اس کے نا انٹریفیس میں جو تھوڑا سا نیوگیٹ کرنا اس کے ویو پورٹ میں تھوڑا سا کبھی کبھی لوگوں کو شو ہوتا ہے یہاں پہ لیول سیکنس بقارہ بیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ سیمولیشنز ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں تو بس یہ ہے یہاں پہ ویو پورٹ شو ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ نیچے اور یہ ڈیفرنٹ چیز ہیں یہاں پہ فیلڈ کچھ دنوں میں میں اپلوٹ کر دوں گا امید ہے آپ کو میرا یہ ٹرٹوریل بہت اچھا لگا ہوگا کوئی سوال ہو کوئی سجیشن ہو یا کچھ آپ نے اپینین دینی ہو تو آپ وہ نیچے کمنٹس میں دے سکتے ہیں تو پھر میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے جینل کو سبسکرائب کریں تینک یو